نمشکار میں رشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوپی شتن خبر ہماری دنیا تک تو دوستو یوپی شتن نیوز کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا سواگت ہے اور ہم بتانے والے ہیں جنبت کی کچھ خاص و بڑی خبریں پہلی خبر شمشابات سے جہاں گرام پہالپور بیراغر میں پیس ورس پرانی سڑک کے دونوں اور بنی نالی کو گاؤں کے ہی پور پہوجی نے اپنی دبنگئی کے چلتے بند کر دیا ہے نالی کا پانی بند ہونے کے بعد گرامینوں نے گرام پردان سے شکایت کی اور گرام پردان نے کھنڈ بکاسا دکاری کے ساتھ ہی ساتھ اپ جلا دکاری قائم گنج اور تھانہ شمشابات پولیس کو بھی شکایت کی پرنتو دبنگ پہوجی کے آگے کسی کی کلا نہیں چلی گرام پردان نے ساری شکایت کرنے کے بعد اور ہار کر نقمس تک ہونے کے بعد یوں پی شتن نے اس کو بتایا جگرام پردان میں قائم پردان میں ہے اچھا ہم نے دوسری شرگ آبکت کرائیا کی ہمیں اور ساتھانے ہمیں مار روہ کام گوڑی مار دے گی اور جے کرائیں وہ کریں نوکری ہماری پوری جائے مینوکری پیسہ کرانے جائے ہمار ہم سلک نالی بند کرتے ہیں کسی کامی سے نہیں مار رہو کسی قیمت سے نہیں مار رہو کسی قیمت سے نہیں مار رہو اور جس میں سڑک پری تھی تو انہوں نے کسی نیروں کو سائے سڑک کو سڑک کو بنے کتنا سمائے ہو گیا لگبکہ بیس سال ہو گیا بیس سال سے اب تک کسی کو ابائد نہیں گیا وہاں پر کوئی کوشنہ نہ اٹھوائی ہوگی یہ گلت آئی نہیں سہی ہے اب یہ گلت آئی ہے اب یہ گلت آئی ہے اب یہ گلت آئی ہے بتاؤ لوگے پہلے سہی یہ تھی پہلے سہی یہ تھی اور باجو سڑک جہاں بنی ہے کام دو میٹر کی اسٹا تھی اور دائی میٹر مہم بنی ہے اور پھر بھی اس کو مکان نالی بند کریں نالی سے نقصان بھی ہے نالی بند کر دیو ہمارے مکان بری ہے پانی اچھا جو سامنے لوگ رہ رہے ہیں گرام پنچائد کے آپ کے گرام میڑ ان کے مکان پانی ہے ان کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے تو بیڈیو سہب نے کیا کہا بیڈیو سہب نے دیکھ رہے جائے اچھا بیڈیو سہب کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے جائے اچھا بیڈیو سہب اور ایڈیو سہب یہ دیکھیں گے آکے لیکن وہ تو مسالہ بنا رہا ہے تو آئیے آپ سنتے ہیں فٹا فٹ خبروں میں دوسری خبر اور یہ خبر ہے فٹیگر کے محولہ بھوسا منڈی نیوازی رابیہ بیگم کی انہوں نے پولیس ادھک چک اشوک کمار مینا کو پراتھنا پتھ سوپا اور گندوں سے بچاؤ ہے تو اپنے واپنے پریوار کی سورکشا کی گوہار لگائے تد اپرانت یو پی شرطان نے اس کو بتایا کہاں رہتے ہو سر بھوسا ملے لا بولا تھانا کون سے لگتا ہے تھانا کون سے بھولتا ہے کیا معاملہ ہے ایس پی شاپ کے پاس آئے ہو یہ کسی اور کا جو ہے معاملہ تھا گھر کا بیواد تھا تو یہ بول لے تھا اس میں جب دستی کی تم بول لے ہو تم بول لے ہو کون کہہ رہا تھا یہ بریال اپ جکی بولتے ہیں ان کو یہ نام ہے تو جو ہے انہیں مارا توڑی بھلا لیا اکیلے میں تو انہیں بہت مارا چاکو پہلے تو تمنچہ لے کے آئے تھے تمنچہ دوار کے پچھو کی وہاں چاکو سے ہم نے بیچ بچاؤ میں ملک پتہ جی کو مارنے لگے ہم نے بیچ بچاؤ کیا ان کو ملک بچانے لے کیا تو میں نے پیٹ پہ چاکو کرا ہم نے ہٹایا تو ہاتھ پکڑا پورو چاکو مار دیا ہاتھوں ایس پی کتوالی نے شکریت کی تھی سر کتوالی نے بولا گیا تو آئیے اب فٹا فٹ میں سنیے آپ تیسری خبر اور یہ خبر ہے کمال گنج بلاک شیط کے تھانہ جہان گنچے گرام آلو پرنیوازی گیتہ دیوی پتنی برہمان انہوں نے بھی پولیس آدک چکو پراتنا پر سوپ کر اپنے ساتھ ہوئی مارپیٹ بھگالی گلوچ سے کرنے والوں کے برد کانونی کاروائی کرنے کی مانگ کی اور یو پی شتہ نے اس کو بتایا کہاں کے رہنے والے ہو کس بات کو لکھر ملنے آئے تھے کبتن در یہ گھر پر گز کے نسے میں نسے میں تھے تو انہیں گالی گلوچ دی پہن رہیٹی اور میرے کو ماننے لگے کون لوگ تھے کان کرنے والے ہیں یہ میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں کیا کیا نام ان لوگوں کے راکیس راجہ اور ریتہ کیا کرتے یہ لوگ دری رہتے ہیں نسے میں کیا ہوا گیا گھر میں گز گئے تھے کوئی بات تھی کیا بات کچھ نہیں گالی گلوچ کرنے لگے گھاری گلوچ کرنے لگے اچھا تو تھانے میں تحری دی ہے اس کی کبھی گڑنا آئی ہے دفتاری سام کو تھی کیا کاربائی کی گئی ابھی میری سنوائی نہیں ہوئی ہے تھانے میں ریپورٹ لکھی ہے نہیں لگی اچھا بھی تو کوئی کاربائی نہیں ہوئی ہے کون سے گاؤں کا آئے معاملہ تھانہ کون سے لگتا ہے جانگنگ کا آئے یہاں کس سے ملنے آئے تھے موسیقی